بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عرفان علی اور میں آپ کو نیوکو گینے سپیز میں خوش آمدید کہتا ہوں تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے منگو جوس جو بہت مزیدار بنتا ہے اور آج ہم آپ کو انتہائی آسان طریقے سے عام کا جوس بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ تو چلے فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر ہم نے دو عام لیے ہیں جس کا چلکہ اب ہم ریموف کریں گے بڑے سائز کے عاموں کا چلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ ریموف ہو جاتا ہے اس چلکے کا ایک سائٹ آپ لوگوں نے عام سے ریموف کر کے باقی چلکہ خود بخود اسے ریموف ہو جاتا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو اسی طرح اب ہم دونوں عاموں کے جو چلکے ہیں وہ ہم اسی طرح سے ریموف کریں گے تو الحمدللہ ہم نے عاموں کے جو چلکے ہیں وہ ہم نے ریموف کر دیے ہیں تو اب ہم اس کو پیسز میں کاٹیں گے تو اس کو ہم دو طریقوں سے کاٹیں گے ایک تو ہم اس کے بڑے بڑے پیسز بنائیں گے اور دوسرا ہم اس کے بلکل باریک باریک چھوٹے چھوٹے پیسز بنائیں گے تو ہم اس کو دو طریقوں سے کیوں کٹیں گے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا تو الحمدللہ اس کو ہم نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ لیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو عام کو ہم نے دو طریقوں سے کٹ لیا ہے ایک بڑے پیسز میں اور ایک اس سے چھوٹے پیسز میں آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو اب ہم اس بڑے پیسیز کو بلینڈر میں ڈال کر کسی جوسر جگ میں ڈال کر اس کو ہم اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے تو یہی پروسس آپ دوستو نے سیم کرنا ہے تو اب ہم پیسیز کو اس جوسر جگ میں ایٹ کریں گے آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو الحمدللہ عام کو ہم نے جوسر جگ میں ایٹ کیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی کو تو چینی آپ دوست اپنی مرضی کے حساب سے اس میں ایٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے تقریباً دو چمچینی اس میں شامل کیا ہے اور آدھا گلاس یہاں پر ہم نے بلکل ٹنڈا پانی اس میں شامل کیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے تو الحمدللہ منگو کی جو فرش جوس ہے وہ تیار ہے ماشاءاللہ ریڈی ہے تو اب ہم اس کو گلاسز میں ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے دو گلاسز کو تو گلاسز میں اب ہم آئس کیوب ایٹ کریں گے یعنی برف کو ہم اس گلاسز میں ایڈ کریں گے اور اب ہم جو جوس ہم نے نکال آتا وہ سارا جوس ہم اس گلاسز میں ایڈ کریں گے اور عام کے جوس کو ہم نے گلاسز میں ایڈ کیا ہے اور اب عام کو ہم نے جو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا تو وہ پیسز ہم اس جوس کے اوپر ایڈ کریں گے اس سے اس کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے اور ڈیزائننگ کے طور پر یہ بہت اچھا لگتا ہے تو عام کے چھوٹے چھوٹے پیسز بھی ہم نے جوس میں ایڈ کیا ہے تو الحمدللہ ہماری جو عام کی جو فرش جوس تھی وہ تیار ہے ریڈی ہے آپ اس کے کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو تو فرنک کیسی لگی ہماری آج کی آسان سی اور یونیک ریسیپی امید کرتا ہوں آپ دوستوں نے ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی آسان سی ریسیپی کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو تو ضرور سسکرائب کریں تو فرنز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ